موسیقی آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ٹریول ویڈ مدو ونوٹ میں سوادت ہے انڈونیشیا کی کلچرل کیپٹل یوگیا کارتا ایک ultimate tourist destination ہے یہ جوگ جکارتا یا جوگجا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہاں دنیا کا سب سے بڑا بھوان بودھ کا مندر انڈونیشیا کا سب سے بڑا ہندو مندر اتحاس کو گواہی دیتے ہوئے پیلس اور ڈج کولونیل بیلڈنگز پرتوی کا سب سے زیادہ ایکٹیو جوالہ مکھی صدیوں سے چلی آ رہی کلائیں جاوہ شہلی میں کیا جانے والا رامائر بیلے گیملان سنگیت شیڈو پپٹ شو انڈونیشیا کی کپڑوں پر کی جانے والی باتک پرنٹیں یہاں کیے جانے والے ایڈوینچر اور فن ایکٹیویٹیز اور انڈونیشیا سواد بھرا کھانا جو سب ہی کو پسند آتا ہے سب کے لیے اتنا کچھ ہے یوگیا کارتا میں کہ ہر کوئی یہاں آنا پسند کرے گا اور یہاں گھومنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے آج ہم لوگ یوگیا کارتا کی سیر پر چلتے ہیں اس ٹور کو سینئر سیٹیزنز بھی اچھی طرح انڈجوئے کر سکتے ہیں یوگیا کارتا انڈونیشیا کی جاوہ آئیلینڈ پر استحت ہے یہاں گھومنے کا سب سے اچھا سمیں اپریل سے اکٹوبر مانا جاتا ہے ویسے سال بھر یہاں کا ٹیمپریچر اکتیس سے بائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہتا ہے اس لیے یہاں کبھی بھی آ سکتے ہیں یوگیا کارتا پہنچنے کے لیے پہلے انڈونیشیا کی راجدھانی جاکارتا آنا ہوتا ہے جاکارتا انٹرنیشنلی سب ہی جگہوں سے کنیکٹیڈ ہے انڈیا کے بھی پرمک شہروں سے جاکارتا ہوای یاترہ دوارہ جڑا ہے جاکارتا سے یوگیا کارتا پہنچنے میں بائی ایئر ایک گھنٹہ لگتا ہے یوگیا کارتا سیٹی ائرپورٹ سے قریب آٹھ کلومیٹر ہے اور پہنچنے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ہوتل کے مادھیم سے ٹرانسپورٹ بک کرانا سوویدھا جنک رہتا ہے یدی آپ کا پلان یوگیا کارتا میں تین دن گھومنے کا ہے تو کیا دیکھنا وقت کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آج ہم سب سے پہلے یوگیا کارتا پیلس دیکھنے جا رہے ہیں جسے کراٹون بھی کہا جاتا ہے یہ جعوانی سنسکریتی کا لیوینگ میوزیم ہے اور یوگیا کارتا کے سلطان اور ان کے پریوار کا مکھے نواز بھی ہے اس پیلس کو مہتوکون، آفچارک اور سانسکریتی کاریوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے پیلس کا نرمان سترہ سو چھپن میں پرثم سلطان کے شاسنکال کے دوران ہوا تھا پریٹکوں کے لیے پیلس شنیوار سے برہسپتوار تک سبح ساڑھے آٹھ سے دوپہ دو بجے تک اور شکرووار کو ساڑھے آٹھ سے ایک بجے تک کھلا رہتا ہے پیلس کو گھونے میں لگوک دو گھنٹے کا سمجھ آئیے یوگیا کارتا آج انڈونیشیا کی سب سے بڑی کنگڈم ہے جہاں کا راجہ پرانت کے گورنر کے روپ میں بھی کاری کرتا ہے پیلس کے گارڈز یہاں کی پارمپری پوشاک پہنے ہوئے ہیں یہ گولڈن پویلین ہے جس کا استعمال ویدیشی گھنمانی ویپتیوں کے سواکت ککش کے روپ میں کیا جاتا ہے پویلین کے سندر فرش سگمرمر کے بنے ہیں اور نکاشی دا ٹی کے استمبھوں کے اوپر بہت سندر سجی ہوئی چھکت ہے پیلس کے منڈپ میں ہر دن الگ الگ شو ہوتا ہے اور یہ شوز اینٹری ٹکٹ میں انکلوسیو ہوتے ہیں پروگرام بناتے سمیں ان شوز کے شیڈیول کی جانکاری کر لینی چاہیے یوگیاکارتہ پیلس سے کچھ ہی دوری پر تمن ساری ہے جو ایک پرہچین شاہی اسنانہ گار ہے تمن ساری کو بوٹر کیسل بھی کہا جاتا ہے یہ پہلے سلطان کے شاسنکال میں سترہ سو پچپن سے سترہ سو بانبے کے بیچ بنوایا گیا تھا اسے آرام کرنے دھیان لگانے کام کرنے چھپنے اور سلطان کے پریوار کی رکشہ کے لیے بنایا گیا تھا وزیٹرز عمارت کے ویسٹ گیٹ سے پرویش کرتے ہیں پرویش کرتے ہوئے وزیٹر کو سب سے پہلے سینٹرل بیڈنگ پونڈ دکھائی دیتا ہے یہ پریسر میں سب سے اچھا سنرکشت چھیتر ہے اور ورطمان میں سب سے لوگ پریے پریٹن آکرشن ہے اس نانہ گار پریسر کا یہ حصہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ساؤت کی طرف دیکھنے پر بیچ میں ایک ٹاور ہے اس میں ایک راستہ بنا کر پول کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا گیا ہے جس کے ایک بھاگ میں سلطان کی لڑکیاں اور دوسرے کا استعمال کونکیوبائنز کرتی تھیں ٹاور کے دوسری طرف سلطان کا اپنا الگ پول ہے اس پول کا استعمال سلطان اور اس کی رانیاں کرتی تھیں یہ ایسٹ گیٹ ہے جو سلطان کے آنے جانے کا راستہ تھا تمانساری پریٹکوں کے لیے صبح نو بجے سے شام تین بجے تک کھلا رہتا ہے یوگیا کارتا میں آج بھی ڈچ کولونیل عمارتیں اپنے سندر روپ میں سنرکشت ہیں بریڈے برگ پورٹ ڈچ سرکار دوارہ بنایا گیا ایک کولونیل قلعہ ہے جو سترہ سو ستاسی میں بن کر تیار ہوا یہ ڈچ ملیٹری کامپلیکس اب انڈونیشیای سوطانتر تا سنگرام سنگرہالے ہے یہ ڈچ گورنرز ریزیڈنس ہے اس کا نرمان 1824 میں ہوا تھا اس کی لوکیشن مالیو بورو روڈ پر پورٹ بریڈبرگ کے سامنے ہے اب اس بھون کا اوپیوک ستنتر تا دیوست منانے کے لیے کیا جاتا ہے ڈچ گورنمنٹ نے 1828 میں بینک آف جاوہ کے نام سے یہ بینک کھولا تھا اب یہ انڈونیشیا کا سنٹرل بینک ہے ڈچ گورنمنٹ دوارہ پوسٹ آفیس بھون کو 1912 میں بنایا گیا تھا جو آج بھی پریوگ ہو رہا ہے بھویتہ اور اسطحپت کی کلا کا بہت سندر ادھارن پرمنن مندر ہے اس ہندو مندر کا نرمان 850 ایڈی میں سنجیڈ ڈائنیسٹی کے راج میں ہوا تھا پرمنن مندر کی عبیتی شلپ کلا دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے پریٹک آتے ہیں پرمنن مندر مکھی روت سے بیلے ڈانس شو جو رامائن کتھا پر آدھاریت ہے بہت سندر ہے اس کے شو کا سمیوہ دن جانے سے پہلے چیک کر دیں آج سب سے پہلے بھگوان بھدھ کے بورو بھدور مندر چلتے ہیں جو سٹی سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے یہ انوٹھے آرکیٹیکچر والا ویجیان اور کلا کا اپرتی نمونہ ہے اور دنیا میں بھگوان بھدھ کا سب سے بڑا مندر ہے مندر ساٹ سو ساٹ ایڈی سے آٹ سو تیس ایڈی کے بیچ شیلیندر ڈائنیسٹی دوارہ بنوایا گیا تھا اس یونیسکو سائٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے پریٹک انڈونیشیا آتے ہیں بورو بھدور کو ایک بڑے اسٹوپ کے روپ میں نرمت کیا گیا ہے جس کا آکار اسٹیپ پیرامٹ کا ہے بورو بھدور سے ماؤنٹ میراپی پہنچنے میں قریب 45 منٹ لگتے ہیں ماؤنٹ میراپی انڈونیشیا کے 129 ایکٹیو والکینوز میں سے سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اور اس کی گنتی دنیا کے خطرناک والکینوز میں ہوتی ہے یہاں سے والکینو بہت سندر دیکھتا ہے جس میں ہرے بھرے جنگل بھی دیکھتے ہیں جوالہ موکھی کی راکھ اور پتھر اتنے دور تک بھی بکھرے پڑے ہیں انہیں دیکھ کر والکینو کی بکرالتہ کو سمجھ سکتے ہیں انڈونیشیا میں شیڈو کٹکتلی تھیئیٹر شو بہت پرسد ہیں یہاں کی بھاشا میں اسے ویانگ کلٹ کہا جاتا ہے ویانگ کا مطلب شیڈو اور کلٹ کا مطلب چمڑا ہوتا ہے شیڈو پپٹچو پرچین کال سے کہانی کہنے کی ایک لوپری اکلا ہے جو بھارت سے انڈونیشیا آئی تھی انڈونیشیای ویانگ کلٹ میں آن طور پر رامائن اور مہ بھارت کی کہانیوں کو پیش کرتے ہیں جو ہندو ساہیتی کی دو مہان رشنائے ہیں شیڈو پپٹچو کا استعمال اکثر نتکتہ کا پارٹ سکھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے سونو بودوئیو میوزیم میں ہونے والا شیڈو پپٹچو یوگیا کارتا کا فیمس اٹریکشن ہے یہ شو منگلوار سے دویوار تک رو جانا شام آٹھ بجے سے بھٹا ہے آج سب سے پہلے گوہ پندل کیو ٹیوبنگ میں تیارنے کے مجھدار انوبھاؤ کے لیے چلتے ہیں یہاں یوگیا کارتا سے پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے ایک ہوا سے بھری ٹیوب میں پانی کی دھارہ کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے بہنا اور چونے پتھر کی اندھیری گفاؤں کے اندر جانا ایڈوینچرس ایکسپیلینسز میں سے ایک ہے گفہ کے اندر دھیمے بہاوالی ندی ہونے سے سینئر سٹیزن بھی اس ایکٹیویٹی کو کر لیتے ہیں کیو کے نجدیک اویو ندی میں ٹیوب میں سوار ہو کر ندی کی دھارہ میں بہنے کے ایڈوینچر کے ساتھ کھلی ہوا اور سینئری کا آنند لیتے ہیں یہ ٹور ان لوگوں کے لیے ہے جو پانی میں کیے جانے والے ایڈوینچر کو پسند کرتے ہیں گوہ پندل کیو کے بعد اب تیمانگ بیچ پر گونڈولا رائٹ کے لیے چلتے ہیں یہاں سے تیمانگ بیچ پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے یہاں ایک سہسک اور جوکھی مری رائٹ کا انوبہ لیتے ہیں جس میں ہاتھ سے کھیچے جانے والے لوکل میٹ گونڈولا کی سواری کی جاتی ہے یہ ایڈوینچر تیمانگ بیچ سے کٹے ہوئے تیمانگ آئیلنڈ پہنچنے کے لیے ہند مہا ساغر کی افنتی لہروں کا پار کرنے کا ہوتا ہے تیمانگ بیچ پر گونڈولا رائٹ کے بعد راستے میں پڑھنے والے پائنس پینگر میں رکھیں گے پائنس پینگر ایک پائن فوریسٹ ہے جو یوگیا کارتا کی نجدیک ہے پراکرتک سندرتہ اور شانت واتاورن کے علاوہ اس فوریسٹ میں کئی سندر فوٹو اسپورٹ بھی ہیں سب سے پرسید ایک وشال ہاتھ ہے جس کے پیچھے منورم پریشت بھومی ہے آج شام کو یہاں پر چلنے والی رکشہ بیکاک کی سواری کرتے ہیں بیکاک یوگیا کارتا میں سب سے لوگپریے پارمپریق پریوہن میں سے ایک ہے جس میں ایک نون موٹرائزد تھری ویلڈ رکشہ ہوتی ہے چالک پیچھے ہوتا ہے اور دو یاتری سامنے بیٹھ سکتے ہیں بیکاک سے سلطان پیلس کے نجدی الون الون کندل پارک پہنچ گئے اس پارک کے بیچ میں دو برگت کے پیڑ ہیں کہتے ہیں جو آنکھ میں کاری پٹی باند کر ان کے بیچ سے نکل جاتا ہے اس کی اچھائیں پوری ہو جاتی ہیں یہ پن شام سے آرم بھوتا ہے سدن سٹی اسکوائر یا الون الون کندل پارک کے چاروں اور بنی سڑکپت رات ہوتے ہی لک پیٹل توئے کاروں کی سواری کا مجھا لیتے ہیں بہورنگی چمکتی روشنی سے سجی اور لاؤڈ سپیکر سے دھماکے دار سنگیت بجاتی کاروں سے پورا ماہول خوشنما ہو جاتا ہے یہاں کی بھاشا میں انہیں اوڈونگ اوڈونگ کہا جاتا ہے اس میں چھے لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور پارک کا چکر لگاتے ہیں مالیو بورو اسٹریٹ یوگیا کارتا کا سب سے ویست ویعاپاریک علاقہ ہے یہ جوگزہ کا دل کہلاتا ہے جہاں انڈونیشیا کے گھرے لو اور بیدیشی پریٹک خریداری کرنے آتے ہیں یہ روڈ ایک کلومیٹر لنبی ہے اور چوبیس گھنٹے رونک رہتی ہے بارٹک پرنٹنگ جاوہ کی کپڑے کو پرنٹ کرنے کی پراشین پرمپرا ہے اس میں کپڑے پر موم لگا کر اور رنگائی کر کے رنگین ڈیزائن بنایا جاتا ہے یہ پارمپری کپڑے انڈونیشیای لوگوں دوارا ویبین انوشتھانوں سماروہوں میں پہنے جاتے ہیں یہاں کھانا سبھی کے ٹیسٹ کا مل جاتا ہے گورو بودور مندر میں منوہارا ریسٹورینٹ میں ویجیٹیرین کھانا بہت اچھا ملتا ہے شیرٹن یوگیا کارتا ہوتل کے گانیش ریسٹورینٹ میں میراپی جوالا مکھی کو دیکھتے ہوئے ویجیٹیرین کھانا کھا سکتے ہیں اس یاترہ کی اویس مرنی یا یادوں کو مند میں سمیٹھے آئیے ہم کسی اور ڈیسٹینیشن کی اور چلتے ہیں موسیقی